ہم نواز اور ان کی جماعت کا کوئی کردار نہیں رہا ہے کوئی بھی کردار نہیں رہا ہے اور جب بھی وہ اب بھی جب بھی بلستان آتے ہیں تو ان لوگوں کو اپنی سے عزی پارٹیوں میں شامل کرتے ہیں جب بلستان میں قتل و غارت کے ساتھ قتل و غارت میں ملوث ہے ہماری جنگ یہ ساری انہی چیزوں پر ہے صرف اور صرف ہماری لوگوں کے زندگی ہم اور کچھ نہیں مانگ رہے ہیں ہم جیسی بیٹیاں جن کے والد پندرہ پندرہ سالوں سے غائب ہوتی ہیں وہ یہ تک نہیں جانتی ہیں کہ وہ خود کو یتیم تصور کریں یا کہ ابھی بھی والد کے انتظار میں بیٹھی رہیں اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچوب میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر مہرنگ صاحبہ اور سمیدین بلوچ یہ موجود ہیں دو بلوچ نوجوان خواتین اس وقت بلوچستان سے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے دھرنا دیئے ہوئے بیٹھے ہیں جبری گمشدگیوں معاملہ ہے فیک انکاؤنٹرز ہیں مسنگ پرسن کا معاملہ ہے نسل کشی کا معاملہ ہے بلوچستان آپ کو پتہ اس پرومن اتجاج میں بلوچستان سے جو یہ چلی ہیں پنجاب کی سڑکوں پر جس طرح بنگالی پٹسن کی خوشبو دیکھتے تھے آج بلوچ نوجوان خواتین یہاں اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے کے لیے یہ فریاد کرنے ٹوٹی ہوئی جوتی ہیں ان کے پیروں میں میں نے تصویر دیکھیں ان کے پھٹے کپڑے اور ان کے سروں پر چادریں تھیں لیکن ماف کیجئے گا یہ تھوڑا سا میں ایموشنل ہو گیا یہ بچیاں انصاف کے لیے اس وقت دربدر ہو رہی ہیں انہیں دیکھ کے جو ہے وہ ہر پاکستانی جو ہے وہ بڑا پریشان ہے ان کی جو حالت اس وقت دیکھی جارہی ہے وہ پاکستان کے لوگ اس وقت پریشان ہیں اوورسیز پاکستانی بھی دیکھ رہے ہیں جو جس طرح بے سرو سامانی کی حالت میں یہ لوگ بیٹھے ہیں ابھی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں چیف آف آرمی سٹاف ایک چھوٹی بچی سے جس کے شہید کی کوئی بیٹی تھی جسے ایک وڈیرے کے پانی بند کرنے کے معاملے پر وہاں آرمی چیف بڑی اس کو بتا رہے تھے حوصلہ دے رہے تھے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا لیکن یہاں ان بچیوں کے والدین مسنگ ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت جو ہے وہ ساتھ لے کر آئی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ جو اس وقت زیادتی اور ظلم ہو رہی ہے کل حامد میر بھی رگے ہو تھے وہاں اتجاج میں ان کے ساتھ تھے وہاں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی پولیس نے ان کے موبائل چھین لیے ابھی نگران کاکر صاحب تو کہہ رہے تھے کہ طربت میں جو مزدور شہید ہوئے وہ بھی ہمارے اپنے ہیں اس وقت ریاست ان کے ساتھ مذاکرات کرنے پر تیار کیوں نہیں ہو رہی انہیں دلاسہ کیوں نہیں دے رہے انہیں زبردستی بسوں میں ڈال کر واپس کیوں بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سب چیزوں پر بات کرتے ہیں ڈاکٹر مہارنگ صاحبہ اور سیمی دین بلوڈ بہت بہت شکریہ آپ کا اور معذرت میری کہ میں اموشنل ہو گیا اصل میں آپ کا معاملہ ہی ہے ایسا ہے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت آپ کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ ابھی اسلامباد میں موجود ہیں آپ کے ساتھ وہاں ابھی تک کسی نے رابطہ جو کیا ہے اس کا کیا اثر بنا ابھی تک اس معاملات کہاں تک مہنچیں جی بہت شکریہ ہمیں لینے کے لیے اور جو آپ کا جذباتی پن ہے میں سمجھتے ہوں کہ اس وقت کسی بھی کوئی بھی انسان دل رکھتا ہے کوئی جذبات رکھتا ہے ایسا ساتھ رکھتا ہے تو وہ ضرور یہ مسئلہ اس پر اثر ڈالتی ہے اور ہم لوگ اسی تکلیف کے ساتھ اسی درد کے ساتھ گزر رہے ہیں اور ہم آج تیسوان دن ہیں اس مارچ کا جو کہ اسلامباد پریس کلپ کے باہر ہمارا آج پہلا دن ہے جو ہم نے دھرنا جاری کیا ہے ہم پر احتجاجی کیمپ لگایا ہے اور حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی مذاکراتی ٹیم نے رابطہ نہیں کیا ہے اور ابھی تک کوئی نہیں آیا ہے اچھا آپ کا معاملہ کیا ہے آپ یہاں پہ احتجاج جو کر رہی ہیں آپ کا مسئلہ کیا ہے آپ کا مطالبہ کیا ہے جی دیکھیں بلوچستان کا مسئلہ بہت ہی واضح مسئلہ ہے کہ لوگوں کو اٹھا کر غائب کر کے اور پھر ان کی لاشیں کبھی مسخ شدہ حالہ میں اور کبھی جو ہے ان کو ماس گریوز میں کبھی ان کو فیک انکاؤنٹرز میں کبھی دشت جیسے قبرستان آباد کیے جاتے ہیں تو ہم اس نسل خوشی کے خلاف ہم یہ جو ہمارے ماں کے گود سے ان کے بچے چین لیے جاتے ہیں جو بہنوں کے بھائی ان سے چین لیے جاتے ہیں جو بیویوں کے شوہر سالوں سال غائب ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہیں ہم جیسی بیٹیاں جن کے والد پندرہ پندرہ سالوں سے غائب ہوتی ہیں وہ یہ تک نہیں جانتی ہیں کہ وہ خود کو یتیم تصور کریں یا کہ ابھی بھی والد کے انتظار میں بیٹی رہیں تو ہمارا مطالبہ ہماری جنگ یہ ساری انہی چیزوں پر ہے صرف اور صرف ہماری لوگوں کی زندگی ہم اور کچھ نہیں مانگ رہے ہیں ہم صرف اور صرف اپنے لوگوں کی زندگی اور ان کی سلامتی مانگ رہے ہیں جو کہ وہی سلامتی وہی حقوق جو کہ اس ملک کے آئین نے ہمیں دیئے ہیں کہ ہم اپنے پیاروں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اس ملک کی عدلیہ اس بات کو سپورٹ کرتی ہے اس ملک کی جمہوریت اس بات کو سپورٹ کرتی ہے کہ کسی بھی شہری کو آپ بغیر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیے آپ ان کو غائب نہیں رکھ سکتے لیکن اس کے باوجود عدالتی احکامات کے باوجود بار بار اس قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے لیکن پھر بھی عدلیہ سمیت جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب اس پر خاموش ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جبری گمشدگی کے مسئلے پر کوئی بھی سنجیدہ نہیں یہ ہر ایک اس کو ایک جوک سمجھتی ہے ایک مذکہ خیز بات سمجھتی ہے اور کبھی یہاں پر اقتدار پر بیٹے لوگ اس پر مزاک کرتے ہیں اور یہ ہماری زندگیاں ایسے برباد ہو گئی ہیں ہمارے گھر تباہ ہو گئے ہیں ہمارے ماں بہنیں ذہنی و نفسیاتی مریض بن چکی ہیں ہمیں ہمارے لیے کچھ بھی اپنی مستقبل کے بارے میں نظر نہیں آتی ہے لیکن یہ اقتدار کی کرسی پر بیٹے بے حس جو لوگ ہیں ان کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتی تو ہم نے یہی فیصلہ کیا جو ہمارے اس مسئلے پر ہستے ہیں جو ہمارے اس مسئلے پر مزاک اڑاتے ہیں ہم انہی کے شہر جا کر ہم اس مسئلے کو دکھائیں گے سرفراز بگتی صاحب جیسے لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ جبری گمشدیوں کا معاملہ پچاس لوگوں پر ہے اور یہ بھی لوگ کوئی غائب نہیں ہیں ان میں سے کوئی پہاڑوں پر ہے کوئی افغانستان میں ہے یا پھر یہ لوگ غائب نہیں ہیں بلکہ ان کی اپنی بیویوں سے جھگڑے ہوئی ہیں اور یہ کراچی جا چکے ہیں تو ہم اس حقیقت کو آشنا کرنے ہم اس حقیقت کو پوری دنیا کو دکھانے کے لیے ہم آئے ہیں کہ مسئلے پرسنز کے لوگ پچاس نہیں ہیں مسئلے پرسنز کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور یہ جو آپ ڈراما کر رہے ہیں جس طرح سے آپ مسئلے پرسنز کے ایشو کو آپ جالی دکھا رہے ہیں آپ فیک دکھا رہے ہیں ہم اس حقیقت کے ساتھ آ رہے تھے ہم اس حقیقت کو دکھانے کے لیے ہم انہی اس حقیقت کو ایکسپوز کرنے کے لیے یہاں پر آ رہے تھے جو رویہ ہمارے ساتھ رکھا گیا اچھا ابھی نگران وزیراعظم جو ہیں وہ بلوچستان سے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بلوچستان سے ہیں جو سینیٹر کے چیرمین ہے سنجرانی صاحب بلوچستان سے ہیں ابھی آپ نے نگران وزیر داخلہ کی بات کی بکتی صاحب جو بھی ختم ہو گیا ان کے ٹنیور یہ سارے لوگ بلوچستان سے موجود ہونے کے باوجود کیا آپ لوگ کبھی قاضی فائز صاحب نے کوئی دادرسی کے لیے بلایا ہو ابھی کسی نے کوئی پوچھا ہو جی نہیں یہ سوال ہم سے تمام ریپورٹرز تمام جنرلسٹ پوچھتے ہیں لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ کوئی بھی شخص پہلے کسی خطے سے ہونے سے پہلے وہ ایک انسان ہوتی ہے اگر اس میں وہ انسانی جذبات ختم ہو اس میں وہ انسانیت ہی ختم ہو تو پھر اس کا بلوچ ہونا یا بلوچستان کے صوبے سے تعلق رکھنا کوئی بات مانے نہیں رکھتی ہے اور یہ لوگ وہی لوگ ہیں جو یہ وہ بلوچستان کے لوگ ہیں جو کٹ پتلی ہیں جو صرف اور صرف ان کے ناچنے پر ناچتے ہیں اور کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے جو بلوچستان کے بہادر لوگ ہیں جو نڈر لوگ ہیں جو بلوچستان کے مستقبل کو سوارنا چاہتے ہیں ان کو کبھی ان جگہوں پر آنے نہیں دیا جاتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو بلوچستان کے اپنے نسل کشی میں شامل ہیں جو وہی لوگ ہیں جو جبریگم شدگیوں جیسے مسئلے کی حمایت کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کے لوگوں پر یقین کیا جا سکے اور جہاں تک جسٹس قاضی فائز صاحب کی بات ہو رہی ہے تو ہم یہی توقع رکھتے تھے کہ وہ شاید عدلیہ میں آئیں گے وہ شاید سپریم کورٹ میں جب آئیں گے تو سب سے ان کا پہلا ترجی یہی ہوگا کہ وہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو اٹھائیں گے لیکن ابھی تک ہم نے ان کی طرف سے کوئی ایسی پیشرفت نہیں دیکھی ہے اچھا یہاں پر ایک بڑا اہم سوال جو اگر ڈاکٹر مہرنگ صاحب موجود ہے ان سے بھی ساتھ اگر وہ ایڈ ہو جائے ڈاکٹر یہ بتائیں کہ ابھی لاپتہ افراد کا مسئلہ جو ابو تو بہت بڑا ایک ایشو ہے اب بہت پاکستان میں کافی عرصے سے اس پر بات چیز ہو رہی ہے لیکن اگر یہ دیکھا جائے تو بہت سے لاپتہ افراد حکومت کہتی ہے ریاست کہتی ہے کہ یہ لوگ ریاست پر حملوں میں بھی ملوث ہیں بلوچستان میں جو جنرل سرفراز کا معاملہ ہوا اس میں بھی ملوث تھے اس طرح کے بہت سارے یہ جو ہمارے پاک پاک پوچھ کے عظیم پاک پوچھ کے جو آپ کو پتا ہے شہادتیں ان میں بھی ملوث ہیں گوادر پر جو حملیں ان میں بھی ملوث ہیں تو اگر یہ سارے معاملات دیکھے جائیں تو یہ لاپتہ افراد کیا اس ان لاؤل اشکرس کا حصہ ہیں کہ جنہیں جو مجبوراً اٹھایا جاتا ہے یہ اس پر کیا کہیں گی آپ مجبوراً کیسے اٹھایا جاتا ہے سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ اٹھانا کس قانون کے تحت آپ اس کو کس قانون کے تحت اٹھا رہے ہیں کیا آپ کا اللہ کیا آپ کا کانسٹوٹوشن اجازت دیتا ہے کیا آپ کسی بندے کو اٹھا کر آپ سے بیجا میں رکھیں چودہ چودہ سالوں تک اور اس کو پروڈیوس نہ کریں کسی کورٹ میں دہشتگردی کے اس میں ملوث ہونا یہ الگ بات ہے میں ان سے سب سے یہی سوال پوچھتی ہوں کس قانون نے اس کو پروف کیا ہے دیکھیں لاپتہ افراد کا مسئلے کو جسٹیفائی کرنے والے لوگ خود اپنے ہی کانسٹوٹوشن کا مزاق اڑا رہے ہیں انٹرنیشنل یومن رائٹس چارٹر کے مطابق کسی بھی شخص کو آپ چوبیس گنٹے کے اندر عدالت میں پیش نہیں کرتے ہیں تو آپ انٹرنیشنل یومن رائٹس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور آپ کو اور آپ کے اسٹیٹ کو اس کا جواب دے ہونا پڑے گا ہم اور ہماری تحریک اس بات کیلئے نکلی ہے کہ ہم نے کسی بھی فرد کو آپ بولتے ہیں کہ وہ دہشتگرد ہے تو ہم نے کہا کہ آؤ ان پر دہشتگردی کے مقدمات لگاؤ اور ثابت کریں کیونکہ آگر ہم دیکھیں تو 2006 میں جب یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ سب سے پہلے شروع ہوا جب لوگوں کو عدالتوں میں پیش کیا گیا تو کوئی ثبوت نہ ہونی کی وجہ سے ان کو ریاق کر دیا جاتا تھا تو ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ آپ ان لاپتہ افراد کو اپنی عدالتوں میں پیش کریں اور ان پر مقدمات لگائیں جون سے دفعات آپ لگانا چاہتے ہیں لگائیں اور اس کے بعد اگر یہ مجرم قرار پاتے ہیں تو دے دیں ان کو سزائیں لیکن یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور اگر ان پر کوئی ورد جرم آئے دوتا تو آپ ان کو کبکا اپنی عدالتوں میں پیش کریں کرتے لیکن انفوست اسے پیرنس کا مرسلہ بلوش نسل کشی کے ساتھ مرسلک ہے کیونکہ بلوشتان میں پاکستان بلوشتان کی ریسورسز کی لوت مار کر رہی ہے اور بلوشتان کو اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں دیا جا رہا ہے بلوشتان میں آج بھی لوگ پتر کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں بلوشتان میں آج بھی اگر صرف بلوشتان لاپتہ افراد کے نام سے نہیں بلوشتان میں ستر فیصد سے زیادہ آبادی ایسی ہے زندگی کے بنیادی سہولیات نہیں بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے گھر نہیں ہے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے روزگار نہیں ہے لوگ دو وقت کی روٹی پتانی کیسے لے کر آتے ہیں مال نیٹریشن چائلڈز ہے کچھ بھی کوئی ایسی بنیادی سہولیات نہیں دی گئے ہیں جو کولنیزم ہیں جو قبضیات انہوں نے بنائی ہوئے اس کے تحت بلوشتان کے تمام اقوق انہوں نے سلب کیا ہے اور اقوق کو سلب کرنے کے بعد انہوں نے یہ قتل و غارت اور یہ جبری کمشد گیا اس لیے جاری کی ہے تاکہ لوگ اپنے اقوق کے لیے اٹھنا سکے کیونکہ بلوشتان میں ایک سیاسی بہران بھی ہے خیر سیاسی بہران کا شکار تکورا پاکستان ہے لیکن بلوشتان میں سیاسی بہران کی شکل صورت یہ ہے کہ ڈیٹ سکوارڈ کے کارندے کو جو اینا وزیر بنایا جاتا ہے وہ شخص جس کی اوقات جو اینا بتا خوری کی تھی جو لوگوں کو قتل کرنے میں ملوث تھا اور ہے اب بھی ہے وہ اس کو وزیر بنایا جاتا ہے کس لیے؟ اس لیے کہ وہ خاموش رہے اس کے اسے کا انٹرسٹ دیا جائے اور وہ لوگوں کو دباتا رہے اور سارے فیصلے جو اینا کئی اور سے دوسرے ادارے جو اینا کرتے رہے ہیں تو بلوشتان میں ایک سیاسی بہران بھی ہے سیاست نہیں ہو رہی ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے تو اس چیز کو روکنے کے لیے یہ کام کرے اچھا بلوشتان میں سردار سسٹم بھی بہت سرداری سسٹم بھی موجود ہے وہاں پہ نواب بھی موجود ہیں اور بڑے عرصے سے وہاں پہ ان لوگوں کی بھی کسی طرح involvement تو ہے پارٹ ان پارٹ سے تو اسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مسئلے کا حل جو سیاسی جماعتیں ہیں اختر مینگل جیسے لوگ ہیں بزنجو صاحب جیسے جو لوگ ہیں اچھا زیر جیسے یہ لوگوں نے کبھی آپ کے مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں کی دیکھیں آپ مکس کر رہے ہیں چیزوں کو ہم بارہا کہتے ہیں کہ مسائل کو حل کیا جائے لیکن مسائل کو ار کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کا طریقہ کار بالکل درست نہیں ہے اگر مسائل کو حل کیا جاتا کسی بھی سیاسی پارٹی کو تو مسائل آج یہاں تک نہیں پہنچتے آج یہاں تک نہیں پہنچتے کہ لاپتہ افراد کو فیک انکاؤنٹر میں قتل کیا جائے آج مسائل یہاں تک نہیں پہنچتے کہ وہ لسٹ جو شاید سینکڑوں میں تھی سٹارٹ میں وہ اب آزاروں تک پہنچ چکی ہے آج ایک بھی دن ایسا نہیں جاتا ہے جہاں سٹوڈنٹس کو یہ علمیاں دیکھیں کہ آپ کے کیپٹل میں بھی سٹوڈنٹس کو جوہنا گمشدہ کیا جاتا ہے جبری گمشدگی اب ابراد میں بھی ہو رہی ہے دوبائی سے راشد حسین کو جبری گمشدہ کیا گیا اس کو جوہنا ڈیپورٹ کیا گیا مطلب یہ اتنا سنگین مسئلہ اختیار کر چکا ہے ان کا کیا رول رہا ہے کیا رول نہیں رہا ہے یا آپ سب کے سامنے اگر وہ رول ادا کرتے اور اصل مائنے میں بلکستان کے اصل ایشیوز پر بات کرتے تو یہ مسئلہ آج تک یا آن تک نہیں پہنچتا کیونکہ یہ ایک عوامی طریق ہے اس میں عوام نے اپنی قوت دی ہے وہ لوگ جنہوں نے عوام کی نمائندہ جماعت ہونے کا کہا انہوں نے عوام کی بنیادی مسائل پر کبھی بات نہیں کیا کبھی بھی بات نہیں کیا اور اسی وجہ سے آج جو عوامی مومنٹ ہے اس میں آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے پچھلے دفعہ جو اس طرح کا لا پتا افراد کا دھرنا تو اس میں پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ابھی طاقت میں بھی آنے کی بظاہر چانسز تو نظر آ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ بھی آئیں تو اس کے بعد انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا آپ کے اس مشن میں آپ کے ساتھ مدد کی یا تحریک انصاف کی طرف سے ابھی وہ حافظ صاحب نے تو اعلامیاں دیا ہے تو پاکستان کی جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں جو خاص طور پر پنجاب سے ہیں یہ آپ کے ساتھ کھڑی ہیں یا نہیں کھڑی ہونے کا مطلب یہ ہے جیسے پاکستان میں جو ہے نا کشمیر کا نام لے کر ووٹ بٹورے جاتے ہیں تو کوئی بھی فرض جو ہے نا سیاسی پارٹی جو ہے نا وہ اگر بلوچستان آتی ہے تو سب سے پہلے وہ دو چیزیں کرتی ہے وہ سب سے پہلے بلوچی لباس پہنتے ہیں ایک پگڑی ہوتی ہے وہ سر پہ رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو دو تین ایسے نارے لگا لیتے ہیں ہم لاپتہ افراد کو ریا کریں گے تو عملی طور پر انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے صرف کیش کیا ہے ان معاملات کو خاص کر لاپتہ افراد کی ایشو پر سب نے سیاست ہی کیا عملی طور پر کسی نے کچھ نہیں کیا عاصف علی زرداری کی دور میں مریم نواز جو اپنے والد کے دربدری کے ٹائم ماشاءاللہ سے وہ آئیں انہوں نے سولیڈیریٹی کے اور بلوچ لاپتہ افراد کی لوائکین سے ملاقاتیں بھی کی لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز اور ان کی جماعت کا کوئی کردار نہیں رہا ہے کوئی بھی کردار نہیں رہا ہے اور جب بھی وہ اب بھی جب بھی بلستان آتے ہیں تو ان لوگوں کو اپنی سیاستی پارٹیوں میں شامل کرتے ہیں جب بلستان میں قتل و غارت کے ساتھ قتل و غارت میں ملوث ہے ایک چیز ہوتی ہے نیت یہ جو باپ پارٹی ان کے ساتھ اتحاد کرے ہیں یہ لوگ شامل ہیں اس میں یہ تو آپ ان سے پوچھے کہ شامل ہے یا نہیں ہے لیکن میرے خیال سے باپ پارٹی کا جو بنیاد ہے وہ بھی کانٹروورشل رہا ہے ساری چیزیں پاکستان میں اور خاص کر بلستان میں کوئی ڈکی چپی چیزیں نہیں ہیں وہ لوگ جو غنڈا گرت تھے وہ لوگ جو بلوش نسل کشی میں ملوث تھے ان کو وزارتیں دی گئیں اور ان کو صرف وزارت میں اس لیے لائے گیا کہ جو عوام کو اور دبائے جائے اور جو قتل و غارت ہے اس کو اور زیادہ مزید توانہ کیا جائے اچھا آپ کے اوپر یہ الزام یہ بھی لگاتے ہیں آپ کو پتا ہے بہت سارے کہ ہندوستان سے آپ مدد ملتی ہے فنڈنگ ملتی ہے وہ آپ لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ یہاں پہ آکے نارکی پھیلائیں اور وہاں بلوشستان میں امن نہ ہو گوادر میں چین نہ آئے تو اس پہ آپ کے کیا کہیں گے یہ سلزام تو ہاں میں ان سے پوچھتی ہوں کہ اگر ہم انڈیا کے ایجنڈی پر چلتے تو آپ سے انصاف نہیں مانگتے ہم پھرامن طور پر آپ کے سڑکوں میں نہیں آتے آپ کے پارلیمنٹ میں ہماری لاپتہ افراد کی کیسز نہیں ہوتے آپ کے سینٹ سے ہم انصاف نہیں مانگتے اور آپ کے ہی وزارہ سے جب دوہزار بائیس میں درنا چلاتا تو آپ کی وزارہ نے آ کر ہمیں اشورٹی دی اس کے بعد ہم نے اپنے درنے کو ختم کیا آپ کب تک اپنی نائلی کی ذمہ داری جو ہے نا بھارت کو دیں گے یہاں پر تو کچھ بھی ہو جاتا ہے ماشاءاللہ سے گیس بھی سیلنڈر بھی پٹ جاتا ہے پاکستان میں تو بولتے ہیں یہ بھارت کی سازش ہے تو آپ ار چیز کو سازش کا نام نہیں دے سکتے ہیں آپ کھندر اگر پاکستان میں شاید سیاسی جماعتیں تو میں بولتی ہوں کم ہیں اگر کوئی سیاسی جماعت ہے اور واقعی سیاسی شعور رکھتی ہے تو اگر کوئی سیاسی ڈیبیٹ ہے چیزوں کو چینج کرنے کی تو ان کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ بھارت اور پاکستان ایک ساتھ بنے تھے لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج پاکستان جو ہے نا اس لمحے سے بالکل ابر ہی نہیں رہا ہے آج پاکستان میں جتنے آلات ہیں جتنی چیزیں ہو رہی ہیں اس کا الزام بھارت میں لگانے سے میرے خلصے مسئلہ نہیں ہوگا اور خاص کر بلوچ تحریکہ بلوچ جو تحریک ہے وہ ہماری قومی تحریک ہے اس پہ ہم نے آج تک اپنے لوگوں کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں ہم نے اپنے لوگوں کو اکٹا کیا ہے ہمارے لوگ جو ہے نا اس دہشتگردی سے ریاستی دہشتگردی سے متاثر ہیں آپ ایک یا دو بن جائے کسی دوسرے کی ایجنٹ ہو سکتے ہیں لیکن پوری قوم جو ہے نا کسی بیرونی ایجنڈے پر کام نہیں کر سکتی ہے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جس طرح آپ کی پروٹیسٹ اتنے بڑے پیمانے پر جس طرح وہ بلوچستان سے قوسہ شریف تک نظر آیا اب ایسی صورتحال میں کیا آپ کو نہیں لیکن کہ آپ کو پارلیمنٹ کی طرف آنا چاہیے خوابات کی طرف آنا چاہیے الیکشن لڑنا چاہیے تاکہ آپ جیسے لوگ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آ کے باقاعدہ طور پر آواز بنیں اس دھارے میں شامل ہو جائیں تو ابھی حالی میں ہم نے دیکھا جان اچھک دیی صاحب نے وہ کچھ لوگ اکٹے کیے ستر کمانڈر وہ جو قومی دھارے میں لائے تو آپ اس طرح الیکشن لڑکے ہیں ہاں ہم ماشاءاللہ سے ہمارا الیکشن ہماری عوام ہے اور ہم پارلیمنٹ کی جو صورتحال دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہم مضامتی تحریک کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں ہم اپنی عوامی قوت سے ہی مجھے لگتا ہے ہم ان سے زیادہ قابل ہیں ہم ان سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں اٹلیسٹ ہمارے اندر اتنی جرد تو آئے کہ ہم بول تو سکتے ہیں کہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا سب سے زیادہ جو کمزور قوت ہے اس ملک میں وہ پارلیمنٹ ہے وہ عوام سے زیادہ کمزور ہے کوئی اظہار رائے اس میں نہیں ہے وہ باتوں پر بول نہیں سکتے ہیں وہ مسائل پر بول نہیں سکتے ہیں تو میرے خیال سے جو عوامی تحریک ہیں پاکستان میں جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں جو مسائل کو حل کر سکتے ہیں مسائل پر بات کر سکتے ہیں وہ زیادہ منظم ہیں اور پارلیمنٹ کی وہ صورتیال نہیں ہے پارلیمنٹ کا خیر میں نام نہیں لینا نہیں چھاؤں گی کچھ ایسے لوگ تھے جو پارلیمنٹ میں اقتدار میں آنے سے پہلے کافی سپورٹ کرتے تھے ایسے مومنٹ کو لیکن جیسی وہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھتے تو وہ ان کا رویہ چینج ہوتا ہے ان کے بیانات چینج ہوتے ہیں تو پارلیمنٹ ابھی تک جو ہے نا عوامی مسئلوں کو جو ہے نا ایڈلائز نہیں کر رہی ہے پارلیمنٹ نے آج تک جو ہے نا عوامی مسئلوں کو ایڈلائز نہیں کیا ہے اچھا یہ بتائیں کہ ابھی جو اوورال آپ کو گلا تھا ہمیشہ بلوچ کو بلوچ لوگوں کو کہ پنجاب سے ہمارے لئے آواز نہیں اٹھتی تیزاوہ تو آپ نے دیکھا پنجاب میں دن دہارے لاہور میں بھی مسئل پرسن ہوئے پھر اسلامباد میں بھی ہوئے پھر اس کے بعد پاکستان کے ہر شہر میں آپ نے دیکھا دن دہارے پارلیمنٹیرینز بھی اٹھائے گے لوگ بھی اٹھائے گے خواتین چادر چار دیواری یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے پچھلے دو سال سے تو اب تو پنجاب اور پلوچستان تقریبا ایک جیسے معاملے پر آ چکے ہیں یہاں پر تو اب آپ کو گلا شکوائن سے دیکھیں ہم نے مجھے خوشی ہے حقیقتاً آج میں یہ بات کے اتھیاری ہوں کہ یہاں سے ہمیں جو سپورٹ ملے اور ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جو تفرق ہمارے درمیان پہلائے گیا کہ بلوچ کے خون پر خوش ہویا جائے اور بلوچ کے خون پر مسکراہت ہو جائے وہ ہمیں نہیں کرنا ہے ہمیں ایک ساتھ اس قتل و غارت کو ختم کرنا ہے وہ طاقت جو ریاست کو دی گئی ہے اس کے استعمال کا ہمیں بھی اندازہ ہونا چاہے کہ اس کا استعمال اکاؤنٹیبل استعمال ہونا چاہیے اس استعمال کو اکاؤنٹیبلیٹی کے ذریعے ہی جان چاہ جائے اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم جب پنجاب کا نام لیتے ہیں تو پنجاب کا مطلب میں بار بار یہ کہوں گے کہ اس کے عام عوام نہیں ہیں ہم کبھی بھی پنجاب سے یہ مراد نہیں رکھتے ہیں کہ پنجاب کے عام عوام جن لوگوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ عام عوام کبھی بھی کوئی بھی نہیں چاہے گا ہر کسی کا باپ ہے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس جیسے مسئلے پر لوگوں کے قتل و غارت ہو ہم نے جب بھی پنجاب کا نام لی آئے تو پنجاب کے مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اقتدار کی کرسی پر ہے وہ لوگ جو اس طاقت کو ایکسرسائز کر رہے ہیں اور ہم کل بھی کہتے تھے اور آج بھی کہتے تھے ہم ایک گلا تھا کہ جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی تو وہ آواز ہمیں نہیں ملی اور جب بھی میسنگ پرسنس پر بات ہوتی تھی تو ہمیں بیرونی ایجنٹ کے نام پر ایک نفرت پیلائی گئی بیسیکلی طور پر اپنے ظاہر سی بات ہے عوام کو آپ کو تو کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا جب سب سے پہلے جو آپ نے نفرت پیلائی اپنے نائلی کے لیے تو انڈیا اور پاکستان کا وہ کہتے ہیں کہ اندو ہے فلان ہے فلان تو اس چیز میں عوام کو اتنا لائے گیا کہ اس کی وجہ سے جو بھی ریاست کے خلاف ارتا تھا تو یہی افواہ پیلائی جاتی تھی اس پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ وہ انڈیا کا ایجنٹ ہے جس کی وجہ سے لوگ سوچے سمجھے بغیر اس کی مخالفت کرتے تھے لیکن اس کے خیر میں لاسٹ میں اپنے کامنٹس دوں گی کیونکہ بہت لیٹ ہو گیا اور مجھے اندر کان جی جی آخری میرا آخری سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ آپ آرمی چیف سے کوئی آپ کی اپیل ہے براہراس آپ بھی پاکستان کی بیٹی ہیں تو ان سے کوئی اپیل کرتی ہیں بڑے تو پاکستان کے اب یہی لوگ ہیں آپ کو پتا ہے چیف جسٹس ہے آرمی چیف ہے ہمارے لیے تو بڑے جو ہے نا اس پاکستان کے ادارے ہیں چاہے جو بھیوں میں بار بار کہہ چکی ہیں ہمارا مطالبہ اور اس قور سے جو اختیار رکھتا ہے آخر میں مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اب آپ پاکستان کے آپ کو پتا ہے آلہ ترین عدے پر تو آرمی چیف ہے چیف جسٹس ہے تو ان لوگوں سے آپ کا مطالبہ کیا ہے اب آپ ان سے کیا درخواست کر رہی ہیں جی دیکھیں ہمارا جو مطالبے ہیں ہمارے وہ بہت سیدھے سادھے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی بازیابی اور بلوچستان میں اونے والے ظلم زیادتی قتل و غرط کے سلسلے کو روکنا ہے اور ہم نے ہمیشہ اس پہ آواز اٹھایا ہے ہمیشہ مسنگ پرسنس کے مسئلے کو حکومت کی طرف سے کئی سے بھی سنجیدگی سے نہیں اٹھایا ہے چاہے وہ کمران ہو چاہے وہ یہاں کی فوج ہو یا چاہے یہاں کے جو انصاف کے جتنے بھی ادارے ہیں ہم نے یہاں کی عدلیہ سے رجوع کیا ہے یہاں کی عدلیہ شہید بالاچ بلوچ کو عدالت کے اندر جو ہے عدالت کے ہی حکم پر سی ٹی ڈی کی عوالے کیا جاتا ہے جسمانی ریمانٹ پر اور اسی دوران بالاچ بلوچ کو شہید کیا جاتا ہے اور یہی عدالت پھر جو ہے اسی سی ٹی ڈی سے احتساب تک نہیں کر سکتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف سے یہی عدالت رات کے بارہ بجے کھولتی ہیں حکومتوں کی تبدیلی کے لیے یہی عدالتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہید بالاچ کی لاش خود اپنے پیشی کے دن عدالت کے سامنے پیش ہو جاتی ہے لیکن عدالت کی طرف سے ان کو انصاف نہیں ملتی ہے تو یہاں کے عدلیہ ہو یہاں کے حکمران ہو یہاں جتنے بھی مسائل ہیں وہ بہت زیادہ سیلیکٹیو ہیں یہ اگر پنجاب میں کوئی ایشو اس ریجن میں کوئی ایشو ہے تو بلوچستان میں اس چیز کو الگ نظر سے دیکھا جاتا ہے اور ہمارے مطالبات صرف اور صرف ہمارے پیاروں کی بازیہ بھی ہے اور ہماری ماں ہماری بہنیں جس ذہنی عذیت سے جس تکلیف سے گزر رہی ہیں ہمیں ان سے یہی چیز صرف نجات چاہیے ہمیں بلوچستان کے لیے کچھ نہیں چاہیے ہماری زمین لوٹی جا رہی ہے ہمارے ہمارے آج بھی ہماری جو زمین ہے وہ دنیا کے جو ہے پسماندہ تری ملکوں میں شمار ہوتی ہے لیکن ہمیں وہ مسئلہ نہیں ہے ہم بلوچستان سے نکلنے والے وسائل اور وسائل بھی نہیں مانگ رہے ہیں ہم کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہیں مجھے آج بھی زاکر مجید کی والدہ اپنے بیٹوں کو یاد کرتے ہوئی ہے یہ کہہ رہی تھی کہ ہم تو پنجاب میں آتے ہیں ہم یہاں پر ان کے بڑے بڑے روڈز دیکھتے ہیں ہم یہاں پر ان کے بڑے بڑے بنگلے دیکھتے ہیں ہمیں تو رشک نہیں آتی ہے ہمیں نہسد نہیں ہوتی ہے پھر کیوں ان کو بلوچستان میں صرف ہمارے نوجوان بچے ہی نظر آتے ہیں وہ ان کو بھی اٹھا کر غائب کر دیتے ہیں تو یہ ایک بہت سوچنے والی بات ہے کہ یہ ماں اس طرح کی چیزوں کو محسوس کرتی ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کو سوچتی ہیں اور وہ ریاست جس کو ماں کہا جاتا ہے وہ ریاست کا رویہ دو طرفہ ہے وہ ایک طرفہ نہیں ہے وہ کچھ لوگ اسی ریاست وہی ریاست اپنے کچھ بچوں کو بھرتر ٹریٹ کرتی ہے اور کچھ جو ہے اپنے صوبوں کو وہ کم تر ٹریٹ کرتی ہے تو سب سے پہلے اس میں مسنگ پرسن بلکہ صحیح آپ کی رابطہ ٹھوٹ رہا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل کرے اور آپ کو سنگین ہے جی جی بہت بازرت یہ ایک کال دسٹرپ کر رہی تھی نہیں نہیں آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا یقین کریں میری دعا ہے دل سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل ہیں یہ حل کرے جو مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے ریاست کی آنکھیں کھلیں وہ دیکھے کہ یہ بھی اپنے بچے ہیں یہ ستیلے نہیں ہیں یہ کوئی بارڈر پار سے نہیں آئے یہ بھی بلوچستان پاکستان کا پاکستانی ہیں مسلمان بچے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے آپ پر رحم کرے اور آپ کو استقامت دے اور آپ بہت بڑی جنگ لڑ لیں گے اللہ اس میں آپ کو کامیاب کرے بہت 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 بہ موسیقی